کیونکہ یومِ علی کی مناسبت سے گفتگو ہے تو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی خیرات آلِ محمد کے در سے مجھ فقیر کو عطا ہوئی ہے میں خلوق سے نیت سے وہ آپ تک پہنچا سکتا دیکھئے علی ابن عبی طالب کی ہستی کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے آج پورا شعب دور ہے یہ میرے نوجوان بھائی یہاں بیٹھیں ہر بندہ پریشان ہے کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے کوئی اولاد کی پریشانی سے پریشان ہے کوئی اپنی روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک نسخہ بتا دوں بندے کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں روزے رکھتے ہیں صبح سے شام تک دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی تو قبولیت کا ایک نسخہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں شانِ مرتضی بزوبانِ مصطفیٰ اہلِ سنت آلِمِ دین کی لکھی ہوئی کتاب کراچی سے شایع ہوئی صاحبِ کتاب نے اپنی کتاب میں یہ جملے لکھے کہ رحمتِ کل اپنے پاک ممبر پہ تشریف فرما تھے یکا یک ایک بددو آیا اور آ کے عرص کرنے لگا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں میرے حق میں دعا کیجئے بلا تشبیح محمدِ مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگتے ہوئے کہا اللہ ما ارحم میرے اللہ میرے اللہ اس بندے پر رحم کر علی کے سدقے میں تھوڑی دیر گزری ایک اور بندہ آیا کہا یا رسول اللہ بے اولاد ہوں میرے لئے دعا فرمائیں رسالت امام نے کہا اللہ ما ارحم اللہ فلان ابن فلان بحق علی ابن عبی طالب اب میرے اہل وطن لوگوں اگر آپ نے جملہ لینا ہے تو میں آپ کے لئے دعا کروں گا لوگ بدلتے رہے انداز مصطفیٰ نہ بدلا اب ساری میویل میں کیونکہ سارے علی والے نہیں ہوتے کچھ دوسرے بھی تھے تو جل کے دوسرے کو کونی مار کے کہتا ہے یہ ہمارا نام کب آئے گا تسلی دی پہلے میں کہا ہمارا نام بھی آئے گا جب کبھی علی پریشان ہوا اب یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اپنے وقت کا کلندر سلمان گفتگو سن رہا تھا حافظہ بڑا مضبوط تھا سلمان کا طاقت حافظہ میں شدید تھی کیونکہ دل میں ولائے حیدر تھی اور علی کا دشمن تو سلمان کو بھولتا ہی نہیں تھا جہاں دیکھا علی کا دشمن بیٹھا ہے علی کا ذکر شروع کر دیتا تھا سلمان نے بات ذہن میں بٹھا لی کہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ علی پریشان ہوگا نو سال گزر گئے نو سال کے بعد ایک دن امیر المؤمنین نکتہ بائے بسم اللہ داد العوصیہ سواب العامال جہد المؤمنین باب حطہ دابر اللہ ذاکر ذکر خدا رحمت دو عالم کا جانشین شدید کے اکبر زامن اکبر سافع عالم کلام اللہ لسان اللہ عین اللہ وجہ اللہ نکتہ بائے بسم اللہ مسجد نبوی میں خرامہ خرامہ تاکر ہوئے آکر محمد کے قدموں پہ بوسہ دیا بوسہ دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تیرا علی پریشان ہے آج تیرا علی آج تیرا علی پریشان ہے محمد مصطفیٰ نے ماتھا چھوما اپنے سینے سے لگایا اور سلمان سے کہا جا سلمان مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر وہ جو جو چاہتے تھے کہ کبھی علی پریشان ہو وہ جلدی سے مسجد میں آئیں تھوڑی دیر کے بعد مسجد یقا یق بھر گئی بلا تشبیح محمد مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے وہ ہاتھ بلند کر کے محمد عربی نے فرمایا اللہم ارحم علی ابن عبی طالب بحق علی ابن عبی طالب میرے اللہ علی پر رحم کر علی کے صدقے میں کسی سے علی کا فضائل پرداش نہ ہوا تڑپ کے اٹھا کہا یا رسول اللہ فلان کے لیے بھی علی کا واسطہ فلان کے لیے بھی علی کا واسطہ آج علی کے لیے بھی علی کا واسطہ محمد مصطفیٰ نے کا خاموش وما یمٹکو عن الحوا انہو علا وحیو یوہا میں محمد تو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب خالق یزدہ مجھے حکم نہیں دیتا عزت مصطفیٰ کی قسم میں محمد جب خود پریشان ہوتا ہوں واسطہ علی کا دیتا